ایرستیس بننا ہر لڑکی کا خواب ہے کہ وہ ایرستیس بن جائے کسی ایرلائن کے ٹرکٹ کی ضرورت تھی دو دو پانچ پانچ دن کا اسٹرے ہوتا تھا دبائی میں کانٹریک بیسیس پہ میرا ہمیں سیلیکشن ہوا تھا کانٹریک کی جو گرلز ہوتی ہیں بہت رگڑا کھاتے ہیں ایک دو دفعہ تو میں بلکل مایوس بھی ہو گئی دی ایچے والوں نے بہت پریشان کیا بہت کورسیاں لے جاتے تھے بارہ بجے بند کروا دیتے تھے ہم نے جلزن شروع کیا تو برابر میں سب سے پہلے ہماری ہی بیلڈنگ میں فرس فلور پہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے اوپر سے کچھرے پھیگنے شروع کیا ہے اس وقت میں آپ کو سچ بتاؤں میں رو بھی رہی تھی سال ہر میچ میں یہاں دکھاتی ہوں ورلڈ کپ ہو جائے ہم اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر یا کچھ بھی نہیں کٹ سکتے جو اس نے آپ کے ساتھ کیا آپ کا جو دل چاہے کریں ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ لگا رہے تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے آج ہمارے ساتھ کراچی سے فرزانہ ہان صاحبہ موجود ہیں جو کہ ائر ہوسٹس رہی انٹرنیشنل فلائٹس میں کام کیا انٹرنیشنل ائر لائنز میں کام کیا ایک شہانہ لائف سٹائل گزارا لیکن اس کے بعد یہ بیروزگار ہوئیں جوب لیس ہوئیں پھر انہوں نے ایک نیشیٹیو لیا اور کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایک چائے ہانے کا آگاز کیا ایک ہوتل کا آگاز کیا ان سے جانتے ہیں انہی کی کہانی انہی کی زبانی کہ ایک وہ وقت تھا فرزانہ صاحبہ جب آپ ائر ہوسٹس تھیں ایک شہانہ لائف سٹائل ایک بہترین میار زندگی اور کبھی دبائی کبھی کہاں کبھی کہاں پھر ایک وقت آیا کہ اچانک سے آسمانوں سے اڑتو ہی فرزانہ ہان زمین پر آئی اور یہ ہوتل کھولنے پر مجبور ہو گئے پہلے بتائیے کہ آپ کون کون سی ائر لائنز میں تھی میں بیسکلی جو میں نے سٹارٹ لیا تھا وہ بھوجہ انٹرنیشنل ائر لائن سے لیا تھا اور اس وقت جو ہے بلکل جوب پہلے ٹیچر تھی تو بس اچانک انٹرویوز ہوئے تو اس میں میرا سیلیکشن ہوا بہت سارے بہت سارے لوگ تھے بہت ساری لڑکیں تھی کیونکہ ایر ہوسٹس بننا ہر لڑکی کا خواب ہے کہ وہ ایر ہوسٹس بن جائے کبھنے سال پہلے کی بات ہے یہ تو سال تو بہت ہو گئے تقریباً ہو گئے ہوں گے بیس سال تو ہو گئے ہوں گے اچھا کہاں کہاں گھومی کہاں کہاں گئی ایز ایر ہوسٹس میں نے ویسے جو ہے یہ میڈل ایسٹ پورا ہم گئے ہیں شارجہ دوبئی کتر دوہا اور یہاں پر سارا تقریباً دنیا گھومی ہے انٹرنیشنل بہت زیادہ میں نہیں جا سکی کیونکہ جب ہماری ائر لائن انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے وہ کرنے لگی تھی سٹارٹ تو اس وقت جو ہے ہمارا ائر کراف گر گیا تھا یاد ہوگا آپ کو بھوجایا ائر لائن گر گئی تھی تو جس کے ویسے بہت زیادہ پرابلم میں آگئے تھے اچھا وہ آپ کا لائف سٹائل کیسا تھا لائف سٹائل ایسا تھا کہ جب ائر ہسٹس بندہ بنتا ہے تو وہ بہت زیادہ گھمنڈی اور مغرور ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس کو لگتا ہے کہ بس بھئی ہم جا رہے ہیں تو اس وقت کا لائف سٹائل بہت چینج تھا پھر وہ میکزمم ٹائم بہار ہم نے گزارا سارے ہم لوگ بہت اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے تھے جیسے کیا لائف ہماری اور ہوتی بھی ہے آپ پوری دنیا گھوم لیتے ہیں آپ فری میں پوری دنیا ورنہ آپ تو آپ کو ایویزے لو پاسپورٹ یہ کرو سب کچھ اب تو ہم اس وقت تو ہمیں اینا کسی ائر لائن کے ٹرکٹ کی ضرورت تھی دو دو پانچ پانچ دن کا اسٹرے ہوتا تھا دبائی میں پورا دبائی گھومتے رہتے تھے سٹارٹ ہی لیا تو وہ جو جو جوانی کا دور تھا بہت زیادہ ہم نے جوانے آپ آپ کہہ رہے ہیں چلیے دل ہونا چاہیے جوان اور انسان کی ہمت ہونی چاہیے جوانی کے دوسرے معنی ہے ہمت حسنہ آپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ورنہ لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں اسمان سے گرتے ہیں کہتے ہیں ہم تو گر گئے لیکن نہیں میں اگر سمجھتی ہوں یہ کہ واقع میں اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے کہ واقع میں آج کل کی ینگ سرز لڑکیاں جو بہت زیادہ اپنے آپ تھک جاتی ہیں بہت زیادہ تو میں ایس ایچ بہت حمد کر کے ابھی بھی اٹھارہ گھنٹے سولہ گھنٹے آرام سے کام کر لیتی ہوں اور بہت زیادہ مہنس سے کام کرتی ہوں اور کتنے سال تقریباً کام کیا اہر ہسٹرز تھی میں نے بھوڑا ایرلائن میں پانچ سے سات سال تو بھوڑا میں تھی کہ ایر ہسٹرز کی نوکری کیسے چھوڑی کہ مجھے پی آئیے میں میں نے جاب کی کانٹریکٹ بیسس پہ میرا سیلیکشن ہوا تھا جس پہ فوکر پہ بٹھاتے تھے وہ کانٹریکٹ کی جو گلز ہوتی ہیں بہت رگڑا کھاتے ہیں تو وہ چھوٹ چھوٹے جھاز کان کا درد اور یہ وہ تو پھر میں نے یہ سوچا اور اس کے بعد یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے اگر چاہتے تو میری فرنڈز بہت ساری پرمننٹ پہ چلی گئی تھی پھر میں نے یہی والی پاس سوچی کہ میں اب جاب اب دیکھتی ہوں تو میں نے سٹارٹ میں جب جاب کی نہیں گئی تو واقعی میں جاب نہیں ملتی جب کبھی کوئی بندہ پریشانی میں کوئی چیز ایک بہت بڑی کوئی فرم جب بند ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد واقعی جاب ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ میں نے کہاں کہاں نہیں ٹرائی کیا تھا پھر کچھ ارسے مجھے بینگ میں جاب ملی میں نے وہاں بینگ پہ جاب کی اسکری بینگ میں میں نے جاب کی پھر میں نے شہرائف ایسر میں دوئیش کیپٹل کے نام سے ایک اچھا تھا پھر یہ ہوا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک تو جاب جب تک آپ بوسس کے انڈر رہتے ہیں یہ وہ آپ اس طریقے سے جو ہے جتنی بھی محنت کر لینا تو پھر ہم بس وہ سیلویڈ میں نے کوشش کی کہ یار کچھ کرنا چاہیے کچھ ایسا کرنا چاہیے اپنا کھولنا چاہیے کچھ بھی کرو آج کل کے دور میں میری دوستیں جیسے انہوں نے ہمت کر کے اپنا چوٹا سا ایک گھر پہ رینٹ پہ لیا وائے گھر کلشین گلستانے جوار کی طرف انہوں نے وہاں پر اپنا جو ہے ٹیلر کا پورا انہوں نے اندر سے سجایا وائے اور وہ پورا ٹیلر کا انہوں نے اپنا اپنے آپ کو بہت منوا لیا کام پہ ورکرز رکھے ہیں اس طرح سے میں نے جو سٹارٹ لیا وہ بخاری میں میرا ایک کیف امائٹی کے نام سے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ اپنا کھولا جس میں وہ بھی چھ مہینے چلا ڈی اچے والوں نے بہت پریشان کیا بہت کورسیاں لے جاتے تھے بارہ بجے بند کروا دیتے تھے جبکہ کراچی کے شہر میں بارہ بجے دس بجے دن ہوتا ہے دن ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت پریشان تھے بہت رینٹ اس کا دینا پڑتا تھا لیکن وہاں پر جم نہیں رہی تھی پھر قدرت کی طرف سے بارشی ایسی ہوئی کہ جو میں نے سجایا سمارہ تھا اپنے بیسمنٹ کو میں نے بہت بہت محنس سے پانچ چھ لاغ رو پر لگا کے ایسا بنایا تھا کہ لوگ آتے تھے واقعی میں وہ دیکھتے تھے بس اللہ کی طرف سے بس ساتھ ایسی ہوئی بس ختم شکتی بس پھر میں ایک دفعہ یہاں سے گزر رہی تھی آئی تنگ میں یہاں پر آگے میڈکل سٹور کہیں جا رہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ بڑے پیاری جگہ لگی اور فور رینٹ لکھا ہوا تھا ایک دوپان کی آگے اچھا میں یہاں ایڈ کروں گا کہ ایک سنگل وومین کے لیے یا بلو سوس وہ وومین جو کہ کام کے لیے آگے آتی ہے اس کے لیے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں وہ کون سے چیلنجز تھے بلو سوس آپ اس مارکیٹ میں آ کر بیٹھیں یہاں پر ہر طرف میل ہیں میل ڈومیننٹس ہماری جیسے سوسائٹی ہے مشکلات تو بہت آئی ہوں گی آگاز میں جب آپ نے کام کا آگاز کیا جب میں نے کام کا آگاز کیا تو پھر اس وقت مجھے سٹارٹ میں مشکلات ہی آئی مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید میں نے ایک دو مہینے تو اتنی تکلیف ہیں ہم نے یہاں پر دیکھیں کہ ایک دو دفعہ تو میں بلکل مایوز بھی ہو گئی میں نے یہ سوچا کہ نہیں یار یہ کروں continue کہ نہیں کروں کیونکہ ویری فرس دے ہم نے جز دن شروع کیا تو برابر میں سب سے پہلے ہماری ہی بیلڈنگ میں فرس فلور پر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے اوپر سے کچھرے پھیکنے شروع کیا ہاں انہوں نے ایون یہ کہ ایک دفعہ تو اب وہ تو وہ جانے بہتر کی کیوں پھیکتے تھے اچھا آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک دفعہ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ ہماری طرف سے پائپ لائن جاری تھی انہوں نے پائپ لائن کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ میری دکان میری ریسٹورنٹ کے اندر پھیک دیا اندر میری دکان میں دکان بولتی رہتی ہوں کیونکہ کھولا وہ ہی ملے تو اندر جو ہے وہ میں نے بہت سجایا بھی ہے میں نے سکریننگ میں کرتی ہوں میں یہاں پر میچز لگاتی ہوں اور آپ کے ویوٹس کو بھی بتا دوں کہ یہ کھول فوڈ میں میں نے یہاں پر شاید کھول فوڈ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے میں فول سکریننگ ہوتی ہے ہر میچ میں یہاں دکھاتی ہوں ورلڈ کپ ہو جائے ورنمیٹ اور یہاں پر اتنی اتنا مطلب عوام ہوتا ہے آپ بھنگڑے لگاتے ہیں کام تو کرتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرتی میں بلکل انٹرٹین کیوں میں بلکل انٹرٹین کیوں بہت اچھے چائے والے ہیں ان کے ساتھ میرا بہت مقابلہ رہتا ہے وہ شروع میں مجھ سے ناراض بہت ہوئے انہوں نے بہت چاہا کہ جیسے میں جاتی تھی ایک جیسے میرے پاس پانی کی بطل ختم ہو گئی تو میں اپنے بچے کو کام والے بچوں کو بیجتی تھی کہ جاؤ جا کے پانی کی بطل لیا تو ان کو ڈاٹتے تھے کہ جاؤ کوئی پانی نہیں نہیں تو یہ ہوا پھر کیمسی والوں نے آنا شروع کر دیا کہ نہیں میڈم یہاں سے ہٹائیں وہاں سے ہٹائیں یہ کریں وہ کریں یہاں پر نہیں لگے گا اور میں دیکھتی تھی ایک دفعہ تو کیا ہوا جب دکان کو میرے دس دن ہوا تھا اچھا اس دن میں بخار بہت ہے میرے 104 بخار تھا مجھے بخار نے بھی آپ آئیں دکان پر سنی اتنا بخار تھا تو میں نے کہا چکر تو اپنی ریسٹورنٹ کا لگاؤں تو جب میں آئیوں میں نے اپنی گاڑی کھڑی کیا اور میں اندر آئی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میری کرسیاں غائب ہیں میں نے بولے کیا وہاں تو بچے رہا ادااس بیٹھے تھے میرے چار لڑکے تھے اس وقت زیادہ نے سٹاف میں نے کہا کہاں کھلیں گے کیمچی والے سب لے گئے اچھا جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو سارے کرسیاں لگی بھی تھی لڑکوں کی اور رائٹ سائیڈ پر بھی سارے ہوتل پر کرسیاں لگی تھی صرف آپ تو ہوتل پر نہیں پھر میں نے ویڈیو بنائی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو کیمرا تو ان ہوتل والوں نے دیکھا کہ میں نے ویڈیو بنائی جو ان کے مالکیں تھے تو مجھے پتا تھا اب تو میری بجے گی کیونکہ یہ نراز ہو گیا مجھ سے میرے پڑوسی میرا نیا نیا دن تھا تو میں گئی پھر میں کیمسی کے آفیس گئی انہوں نے آفیس کہنا کہ کلوز ہے میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا کلوز ہے میں ویڈ کروں گی جب تک تمہارا ڈٹکے کھڑی رہی مقابلہ گیا یعنی کہ ایسے ہوتا ہے جب کام کرنا ہوں رات کو بارہ ساڑھے بارہ بجلے تھے رات کے ساڑھے بارہ تو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا تھا پھر وہ کھولا تو اندر سے کوئی تھے صاحب تو وہ شاہ نام ہے ان کا وہ کیمسی کے بہت بڑی کوئی بڑی پوست پہ تھے انہوں نے بولا نہیں کھول دو میڈم کو بلا لو میں گئی اس وقت میں آپ کو سچ بتاؤں میں رو بھی رہی تھی ساتھ میں میں نے اندر گھستے میں نے بولا کچھ بھی عورت کی ساتھ ایک ہے بہت بریو ہو جائے لیکن آسوس کے ایک منٹ میں ٹپ ٹپ گرنے لگتے ہیں میں نے بولا آپ میری کرسی کیسے اٹھا کے لے آئے تو کیا ہوا میں نے کہا میرا توا لے آئے میری کرسی آنے آئے میری بہت میند کے پیسوں کی چیزیں میں ایک کرسی نہیں چھوڑوں گی تو کیا ہوا کیا تو شاہ صاحب تک پانی پلاو میں نے آج بھی نہیں بھول سکتی دو سال پہلے کی بات تو میں نے خیر میں بیٹھ گئی میں نے پانی پیائے میں نے کہا سر یہ آپ کا بندہ آتا ہے ایک بندہ اس کا نام نہیں پھول گی میں نے کہا وہ آتا ہے وہ مجھے آکے نہ بہت ساری باتیں کر کے جاتا ہے اور مطلب وہی کہ یہ ہٹاؤ یہ ہٹاؤ میں نے کہا دیکھیں اور میں نے کہا دیکھیں زندگی میں میں نے کبھی نہ پیسے رشوت دیا نہ لیا تو مجھے رشوت کا پتہ بھی نہیں ہے اور اس نے کبھی مو سے مانگا بھی نہیں ہے کوئی ایسا واقعہ ہے کوئی ایسا دن جس دن آپ بہت اداس ہو گئی ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہوں کوئی ایسا واقعہ کام کے دوران یہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے یہاں رہتے ہو ہرے ایک بار نہیں بہت بار ایسا ہوا کہ جیسے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا وہ اوپر بندہ جو رہتا ہے اس نے پانی پھیکا اور جس دن میں آئی ہوں ریسٹورنٹ پہ تو میری دکان پہ سوفے پڑھے ہیں بہت اچھے لہیدر کے تو یہاں یا تک پانی وہ بھی گندہ اس دن میں لٹرلی دکان کے باہر آئی اور میں روئی اچھا کیوں روئی میں آپ کو بتاتے ہوں میں گئی میں گئی بہت چلائی تو کوئی میری سن نہیں رہا تھا میں اس دن اکیلی تھی میرا سٹاپ بھی نہیں آیا باتا میں نے وائپر اٹھایا پہلے پانی کی کوشش کی لوگ مجھے دیکھ رہتے محلے میں تو سامنے پولیس کھڑی تھی تو میں نے بولا یہ تو کمپلین بنتی ہے کہ آپ نے کیسے آپ ایسے تنگ تو کرتے تو کچھ پھیکتے رہتے تھے آپ نے کیسے پانی پھیک دیا سارا اندر وہ بھی گٹر کا گندہ پانی پھر وہ پولیس والے سامنے تھے میں نے ان پولیس والوں کو بلایا میں نے کہا وہ پولیس والے بھی مجھے دیکھ کے ترز کھا رہے ہیں کہہ رہے نہیں یہ تو خلط ہو گیا یہ تو بات ان کو دیکھ کے دکھ ہو رہا میں بھی رو رہی تھوڑی در بعد آپ لوگوں کو حیرت ہو گی کہ وہ پولیس والے میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ ان کو کوئی کول آئی تو انہوں نے پولا میرے پاس آئے خاموشی سے انہوں نے آ کے مجھے ایک بات بولی کہلیں گے میڈم یہاں اپنی مدد آپ ہے ہم معذرت کرتے ہیں اس پولیس نے مجھے اشارتاً ایک چھوٹی سی بات بولی تھی چاہیے بات بوری لگے یا اچھی لگ انٹرویو میں بولوں گی ضرور اس نے مجھے اشارتاً بولا کیا اس نے بولا اس وقت اپنی مدد آپ ہے ہم اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر یا کچھ بھی نہیں کٹ سکتے جو اس نے آپ کے ساتھ کیا آپ کا جو دل چائے کریں اس دن میں نے یہ کیا میں نے اچھا یہ بات ہے اس بندے کے آفیس سیڈیوں سے خوبصورت پودے 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 چورتے لگے ہوئے تھے میں کہے یہ بات ہے اچھا کالین بچھا ہوا تھا میں سیدھے اوپر گئی میں نے ایک جھٹکے سے وہ پورا پودا اٹھایا یوں کر کے زمین پہ پھیکا یہ کیا اب مجھے اتنا سکون ملایا رہا دیکھتے ہیں بدلہ نہیں لو لیکن سکون دیکھے ملا پھر مجھے اسی آدمی نے دوسرے دن پورا پانی صاف کروایا میری دکان کا کیونکہ اس کو پتا تھا یہ اور گند کرے گی کیونکہ میں نے اندر سے جتنا بھی کچھ بچا ہوا تھا سب آگے رکھ دیا اب آپ کو دو سال سے زائد عرصہ ہو گئے کام کرتے ہوئے مارکیٹ کے اندر ہیں کلیفٹن جیسے علاقہ میں ہیں شاید اس سے پوش علاقہ کوئی نہیں ہوگا کراچی میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی حامیہ ہیں جو کہ حکومت کو جہاں پر بہت فوکسٹ کرنا چاہیے یہ کام کیسے بڑھ سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ والی بات میں کہوں گے کہ حکومت کی بات آئی ہے تو دیکھیں ہم لوگ عام عوام چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو جائے چاہے وہ آپ عمران خان کو لے لیں چاہے وہ آپ زرداری کو لے لیں چاہے آپ میں یہ والی بات جانتی ہوں کہ دیکھیں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو ہمارے ووٹ ہونے ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ لوگ کو حکمرانی آپ کو مل رہی ہے آپ لوگ حکومت کے سربراہ بن رہے ہیں دیکھیں ہم اپنے آپ کو ختم کر کر کے کر کر کے اس ملک کو بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سارے بچے باہر بھی جا رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ہم آپ کی جیبوں سے بھرنے سے اور یہ فاقے جو بچے جو یہاں پر اتنے بھکاری ہیں اتنے بھکاری ہیں عورتیں آتی رہتی ہیں سارا دن میری دکان پہ آتی رہتی ہیں اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ تو بھائی پلیز یا تو پھر آپ کچھ بھی ایسا فائننشلی سب کو تھوڑا 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 کر کے اس طرح سے دیں کہ ان کا روزگار بن دے اور ہر ینگسٹرز کو ہر لڑکے کو نوکری تو دلا دیں جو بچہ پڑھ پڑھ کیا رہنا ایڈلیس چھوٹی سے چھوٹی نوکری لیکن ان کو لڑکوں کو نوکری ہونی چاہیے فوڈس کے والے سے بات کرتے ہیں کیا کہ آپ کے پاس کھانے میں کیا کہ آپ بناتی ہیں کیا لوگ پسند کرتے ہیں کیا زیادہ مشہور ہے میرے ریسٹورنٹ کی بیسکلی جو ہے نا میں سب سے زیادہ تو جو میں نے سٹارٹ کی ان پتھانوں کے کوئٹا والوں کے بیچ میں آ کر پہلا جو میرا سٹیپ وہ میں کھڑے ہو کے میں نے الہیچی والی چاہے شروع کی اور وہ یہاں کلیفٹن کے جو سدر ساپ تھے جو یہاں ایم این اے تھے یہاں پر وہ سب میری ریسٹورنٹ آتے ہیں میری چاہے پیتے ہیں میری چاہے بہت فیمس ہو گئی ٹھیک ہے الہیچیاں بہت اچھی میں منگواتی ہوں بہت زبردست میں وی آئی پی گرین لیچ اس کے علاوہ چاہے کے علاوہ جو ہے میرا پیزا پراتھا ہے تو وہ پیزا لگتا ہے لیکن جو بھی بندہ ایک دفعہ کھاتا ہے میرا کسٹمبر جو بن گیا جو گلستانی جہور سے بھی آ رہے ہیں ملیر سے بھی آ رہے ہیں بوائز کے ماری سے بھی آ رہے ہیں ہر جگہ سے آ رہے ہیں پیزا پراتھا کھانے اگر آپ اس کے شکرین ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا کلیفٹن فوڈز پر بلاول سرنگی کے بلکل پاس ہے اور چلیں جی بہت شکریہ تینکیو فرزانہ حان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ان کا وہ وقت تھا جب یہ جوان تھیں کہ یہ ائر ہوسٹرز تھیں شہانہ لائف اسٹرائل تھا شہانہ انداز میں یہ ان کا میارے زندگی تھا لیکن اس کے بعد جب ان کے جوب سے نکالا گیا تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا کام کرنا ہے پھر انہوں نے چائے والا ہوتل کھولا اور اب کلفٹن فوڈز کے نام سے اس ہوتل پر یہ موجود ہیں اور ایک کسی بھی ہاتون کا ہمارے معاشرے میں کام کرنا ہے بلحصوص اس طرح ڈٹ کر کام کرنا وہ ایک مثالی ہوتا ہے اور ان سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے ایک مثال ہے کہ جو لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کرتے ہیں کام نہ کرنے کی آگے نکلیں بڑے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں اور ایک دن آتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے میز بان زہیم انشاء کو جاتے دیجئے اللہ حافظ